اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ میرا نام بلال عباسی ہے میں اس وقت اسلام آباد مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر کے باہر موجود ہوں ایک مہینے سے پاکستان تحریک انصاف پاکستان پیپس پارٹی اور مختلف پارٹیز کی آنا جانا لگا ہوا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر آج آئینی ترمیم جو تھی چھبیسوی آئینی ترمیم ممکنہ طور پر پارلیمنٹ ہاؤس میں پاس کروائی جانی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر اس وقت آزم نظیر تارر جو نائب وزیراعظم ہے اسحاق ڈار بلاول بھٹو موسن نکوی اب سے کچھ دیر پہلے پاکستان تحریک انصاف کا وفد یہاں سے نکل کے گیا ہے آج کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے سب کی نظریں مولانا فضل الرحمان صاحب کے اوپر ہیں کیا ہونے جا رہا ہے اگلے چند ہی منٹس میں میرے ساتھ حیدر شیرازی نمائندہ سپیشل کرسپورنٹ جیو نیوز موجود ہیں حیدر شیرازی صاحب بہت بہت شکریہ بنگلہ نبر ساتھ توجہ کا مرکز ہے کیا چل رہے ہیں اندر سر ابھی جتنی دیر میں آپ نے شروع کی ہے ایک بڑی ڈیویلپمنٹ یہ ہے یہ کہ مولانا فضل الرحمان کے گھر کے حوالے سے یہ پتا چلا ہے کہ آئینی ترمیم کا حتمی مساودہ مولانا فضل الرحمان کو دے دیا گیا ہے یعنی جو حتمی مساودہ ہے مولانا فضل الرحمان کو یہاں اس وقت پہنچا دیا گیا ہے اور ابھی جو ٹیم پہنچی تھی وہ قومی اسیمبلی آفس کی تھی وہاں سیکریٹ سے تھی اور ایک اسی دوران ساتھ ان کے آزم نظیر طارد وزیر قانون جو داخل ہوئے اور ہمیں یہ بتایا گیا ہے ہمارے سورسز کنفرم کر رہے ہیں یہاں اندر بیٹھے ہوئے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کو اب یہ آئینی ترمیم کا حتمی مساودہ دے دیا گیا ہے اب یہ میں کہہ سکتا ہوں مولانا فضل الرحمان صاحب انہی گاڑیوں میں بیٹھ کر آئینی ترمیم کے لیے ووٹ دینے جا رہے ہیں دیکھئے اسی خواہش یہی خواہش لیے بلاول بٹو ذرداری آج یہاں مولانا فضل الرحمان کے پاس آئے کہ مولانا فضل الرحمان کو یہاں سے وہ لے کر جائیں گے اور آئینی ترمیم میں ان کی خواہش آج یہ تھی جس کا اظہار انہوں نے میڈیا پر پھتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ میری خواہش ہے کہ مولانا فضل الرحمان آئینی ترمیم کا یہ جو بل ہے خود پیش کریں تو آئینی ترمیم کے حوالے سے جو مسعودہ تھا مولانا فضل الرحمن چاہتے تھے کہ ان کا مسعودہ ایسپٹ ہو اب دیکھتے ہیں کہ یہ حتمی مسعودہ جو لایا گیا ہے یہ آیا مولانا فضل الرحمن کی انپٹ جس میں تھی اور پی ٹی آئی نے آئینی بینچ کی تشکیل کا کہا تھا آیا وہ ہے یا وہ جو ہے پاکستان تحریق انسان تو ووٹ نہیں کر رہی اس کے حوالے سے پی ٹی آئی نے پہلے کہا ہے ہم ووٹ نہیں کریں گے لیکن انپٹ انہوں نے جے یو آئی فے کے مسعودے کو یہ کہہ سکتا ہوں نو اپریل دوہزار بائیس کو رات ساڑھے گیارہ کے بعد ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے ووٹنگ ہوئی تھی آج بھی ایسے ہی کچھ ہونے جا رہا ہے دیکھئے اس میں دو چیزیں آپ کو سامنے رکھنی ہوگی کیا نواز شریف اسلام آباد ہیں نہیں وہ اسلام آباد کے حدود میں رہی ہیں دوسرا یہ کہ اگر وہ لاہور ہیں یا اسلام آباد سے باہر ہیں تو مومی اسیمبلی میں ابھی اس کا مطلب ہے آئینی ترمیم کے لیے آتا دارت صاحب نے ساڑھے تین پریس کانفرنس کی اس وقت کہا تھا لاہور سے میں نواز شریف اور حمزہ شہباز نکل آئے ہیں کیا بتا کسی بڑی بنگلے میں بیٹھے ہوں بلکل جتی دیر میں ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں این ممکن ہے وہ اسلام آباد میں داخل ہو چکے ہو یا یہاں پر تیاری کے لیے آئینی ترمیم کے لیے کوششیں ہو چکی ہو لیکن ابھی جو ڈیویلپمنٹ ہے وہ یہ کہ کوشش کی جا رہی ہے سینٹ سے پہلے اسے پاس کیا جائے لیکن ہمارے ویوئرز کے لیے اگر آپ کو بتا دوں ابھی مولانا فضل الرحمن کے گھر پہ کون کون ہے اس سخت مولانا فضل الرحمن کے گھر پہ ڈپٹی وزیر آزم عصاقڈھار موجود ہیں ان کے ساتھ محسن نقوی پہلے آئے اور محسن نقوی کا مطلب یہ ہے کہ رانہ سناولہ بھی خود کہتے ہیں کہ وہ اگر وزیر آزم بننے کی بھی خواہش کرتے تو شاید انہیں بنا دیا جاتا وہ اتنی طاقت بارے ہیں اس کے علاوہ ابھی آزم نظیر تارڑ آئے ہیں اور آزم نظیر تارڑ کے بارے میں بتایا ہے اور ان کے ہاتھ میں فائلز تھی تھی ان سے ہم نے بھی یہی پوچھا کہ ترمیم کا حتمی ترمیم کا جو حتمی مسعودہ ہے وہ ہے انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا ہمارے سورسز البتہ کنفرم کر رہے ہیں وہی حتمی مسعودہ تھا اور وہ لے آئے ہیں اور ابھی اس کے بعد کیا ہونا ہے سینٹ میں پیش ہونا ہے سینٹ کے حوالے سے مقابلہ کرنے کے لیے اپوزیشن اتحاد کی جانب سے محمود خان اچغزی اسلام آباد پہنچ چکے ہیں اور ابھی یہاں سے جس قدر پی ٹی آئی کا وقت عمران خان سے واپس آنے کے بعد مولانا فضل الرحمان سے ملا تو یہاں سے ابھی پی ٹی آئی کا وقت محمود خان اچغزی کے گھر گیا وہاں پہ پارلیمنٹ کے اندر احتجاج کی حکمت عملی اور کاروائی کے حوالے سے جو اپنا حکمت عملی ہوگی وہ ڈسکس کی نمبر پورے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے بغیر بھی حکومت کے نہیں مولانا فضل الرحمان کے بغیر پھر وہی ایک طریقہ ہے گرفتاریاں ہوں وہ ممران ابھی نہیں ہو سکتی سنیں پاکستان تحریک انصال کے کچھ سینیٹرز آگے بیچھے ہیں نام پتہ ہیں ان کے دیکھئے چھ سینیٹرز کی بات کی جا رہی ہے کل جس میں دو سردار اختر منگل کے مولانا فضل الرحمان کے دو اور دو پی ٹی آئی کے نام جن کا لیا جا رہا ہے میں اس لیے نام کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو میڈیا پر چل رہا ہے یا پارلیمنٹ کے رہداریوں میں چل رہا ہے یہ اس کی ذکر کر رہا ہوں اب حتمی بات اس وقت ہوگی جس کت وہ ووٹ دیں گے یا ان کے حوالے سے کوئی فیصلہ آئے گا کیونکہ خبروں کے حوالے سے ایسے معاملات میں محتاط رہنا چاہیے اگر وہ ووٹ نہ دے تو لہٰذا جن ناموں کے بات ہو رہے ہیں آپ پی ٹی آئی کی بیٹ کور کرتے ہیں عمران خان نے تو راضی نہیں ہونا تھا نہیں راضی ہونا تھا جن ناموں کی بات ہو رہی ہے ان میں سینیٹرز ڈاکٹر زرقہ سیروردی ہیں اس کے علاوہ دوسرے ناموں پیسل سلیم ہیں تیسرے نمبر پر کہا جا رہا تھا کہ وہ ایک سندھ سے جنہوں نے بلاول بٹو زرداری کے مقابلے میں اپنے پیپر ویڈڑا کر لیے تھے وہ ہیں ان کا نام میں ریزیان میں سے نکل رہا ہے اس کے علاوہ اختر منگل کی ایک خاتون ہیں سینیٹر اور ایک وہ ان کے ساتھی ہیں سینیٹر ابھی آج آپ کتنے پر امید ہیں کہ آئینی ترمیم ہو جائے گی دیکھئے حکومت دعویٰ کر رہی ہے پچیس تاریخ سے پہلے دو اینڈ ڈائی سیچویشن ہے پچیس تاریخ چھے دن رہ گئے مولانا عمران خان نے پیر کے دن کا کہا کہ کس تاریخ کو مجھے چار مزید بندوں کے عمرہ ملا دو اس میں مشاورت کر کے حتمی جواب دوں گا لیکن یہ حکومت پیر تک نہیں رکنا چاہتی اس کی وجہ یہ ہے آپ کے ویورز کے علم میں لانے کے لیے میں بتا رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ آئینی ترمیم اگر پاس ہوتی ہے اس کے بعد آئینی بینچ کی تشکیل ہوگی اس کے لیے ایک پراسس حکومت کو پورا کرنا ہے پچیس سے پہلے ہی اس کے بعد نئے چیز جیسٹس کے لیے تین نام اس آئینی ترمیم کے بعد ٹائم کم ہے ٹائم کم ہے تو وہ پورا پراسس مکمل ہو یہ میں سمجھ دکھتا ہوں کہ ممکن سینئر پیونی جج کا راستہ روکنے کے لیے تو میرا خیال ہے چیزیں اسی طرح کی طرف جا رہی ہیں لیکن میرے سورسی یہ بھی بتا رہے ہیں کہ منصور علی شاہ کو کسی جگہ پر ایڈجسٹ کرنے کا بھی انہوں نے فیصلہ کیا ہے حضرت شیرازی صاحب بہت بہت شکریہ یہ میرے اکب میں آپ دیکھ سکتے ہیں بنگلہ نمبر سات مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہے شدید گیم آ گیمی ہے سیکڑوں کی تعداد میں یہاں پر لوگ موجود ہیں درجن و صحافی موجود ہیں مولانا کے گھر جو ہے فل ہو چکی ہے اس کی پارکنگ گاڑیاں باہر کھڑی ہیں اب تک کے لیے اتنا بلال عباسی کو دیجئے اجازت اللہ نگے بار